ہاں مائسیف ارشاد احمق ایسوسیٹ پروفیرز گورنمنٹ کالیج کوٹا یہ میرا جو لیکچر ہے یہ فیسٹ بیالوجی کو پر ہے اور فیسٹ بیالوجی یہ ایمیسی کا پورشن ہے ایمیسی کے ساتروں کے لیے ہے اس میں میں اتفاس آج پہلا لیکچر بیالا اندہ سینس کی کلاسیفیکیشن جو ہے سب سے انپورٹن چیز ہوتی ہے اور اس بیس پر اس کو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس کو دوسرے شبنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کا ٹول کیا ہے فیسٹ کے کاریکٹر سے اس کے کلاسیفیکیشن کو اس میں ٹاپک میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے بات تھی ہے کہ فیسٹ کیا چیز ہے تو فیسٹ کی دیفنیشن میں ایک بار پہلے میں میں لیکچر میں بتایا تھا ہے کہ فیسٹ وہ ایکویٹیک انیمل سے ہیں وہ اٹیبرل انیمل سے ہیں جو کہ they swim by tail and breathe by gills throughout their life اس کو ڈیٹیل میں ایک بار اور بتا دوں کہ وہ انیمل سے ہیں جو کہ اپنے فین کے دورا تہرتے ہیں اور گل کے دورا سانس لیتے ہیں اور پورے جیون کال میں لیتے ہیں یہ جیون کال اس لیے ایڈ کیا گیا تھا کہ اس کے ڈیفنیشن کے اندر پہلے تیٹ کول آ جاتا تھا کیونکہ تیٹ کول کبھی بھی پورے جیون اپنا پروسس یعنی سانس لینا گل کے دورا اور فین کے دورا تہرنا نہیں کرتا اس کا میٹا مورخصص ہو جاتی ہے اور پروگلیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ فش جو ہے اب اس کے تھوڑا سا آپ لوگ ہر آدمی اس سے واقف ہوگا یہ سب سے سکسیس فول وارٹیبرل انیمل ہے لگوک چار سو ملین یئرز پہلے یہ ڈیونین کال میں اپیئر ہوئے تھے اور ابھی اس کی لگوک چالیس ہزار کی جاتیاں پائے جاتی ہے اور یہ سبھی ایریا میں پائے جاتے ہیں ایریا میں اگر آپ پانی کے بات کریں تو ایکویٹک صرف اور صرف ایکویٹک ہوتی ہے اور جہاں جہاں پانی ہوتا ہے چاہے وہ مرائن ہو مرائن میند سالٹ وارٹر فریش وارٹر وہ فریش وارٹر میں جس میں سالٹ نہیں ہوتا ہے ریبرس لیکس ہو جاتے ہیں کیناس ہو جاتے ہیں اور ایک اور ہوتا ہے مارشیس پلیسس اسچرائن اسچرائن میں بھی یہ پائے جاتے ہیں مارشیس تھوڑا الگ ہو جاتے ہیں اسچرائن الگ ہو جاتے ہیں اسچرائن کہتے ہیں جو کنفلنٹ ریجن ہے فریش وارٹر اور مرائن وارٹر کے بیچ میں جہاں ملتے ہیں اس کو اس کے بلکل تھوڑا سا الگ ایڈاپٹیشن ہو جاتی ہے الگ ایڈاپٹیشن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ہم بتا دے کہ یہ فیشس جو مارشل ریزن پائی جاتی ہے وہ یوری ہیلائن ہوتی ہے یوری ہیلائن کا مطلب کہ وہ وائیڈ وینج آف سالڈ کو برداس کر سکتی ہے اس ٹینو ہیلائن اس ٹینو ہیلائن مطلب سالڈ کی کنسنٹیشن بہت ادھک ماطرہ میں اگر ویریشن ہو اس کو برداس نہیں کر سکتی ہے اس طرح کی فیشس کو اس ٹینو ہیلائن کرتے ہیں یوری ہیلائن فیشس جیسے یہاں پر آتی ہے ہلسہ ہلسہ آتی ہے میرائن ہوتی ہے اس شرائج میں پائی جاتی ہے اور فریش وارٹر میں پائی جاتی ہے فریش وارٹر میں آ جاتی ہے تو یہ ایک یوری ہیلائن فیش ہوتی ہے جو کی تینوں انوارمنٹ میں یعنی اس کے باڈی کا جو سالڈ کا کنسنٹیشن ہے وہ تینوں طریقے سے انوارمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر سکتا ہے جبکہ جنرلی اگر آپ سمدر کی مچھلیوں کو فریش وارٹر میں ڈال دیجئے تو وہ مر جاتی ہے اور فریش وارٹر کی مچھلیوں کو سمدر میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی مر جاتی ہے because of their اسموٹک پرابلم جن سالٹ کے کنسٹریشن ہوتی ہے اس کو یہ لوگ پرابلم کو ختم نہیں کر پاتی ہے اب تھوڑا سا اس میں دیکھیں کلاسفکیشن کے لیے کلاسفکیشن پول پائے جاتے ہیں تو یہ فیشش اس کا جو انڈو اسکیلیٹن ہے وہ کارٹیلیجنس سے بھی ہو سکتا ہے اور بونی بھی ہو جاتا ہے اس لئے اس فیشش کو اب ہم بعد دی کلاسفکیشن بتائیں گے تو اس فیشش کو کارٹیلیجنس فیش کرتے ہیں جن کا یہ انڈو اسکیلیٹن کارٹیلیجنس کا بنا ہوتا ہے اور ان فیشش کو جو کی بون پائے جاتے ہیں اس کو آسٹیکتھس کہتے ہیں آسٹیکتھس کو دوسرے شبدوں میں بونی فیشش بھی کہتے ہیں کیونکہ آسٹیکتھ میں بون یہ ایکویٹک انیمالز ہوتی ہیں اور اس کے اسکیلٹن ایکسو اسکیلٹن میں جنرلی اسکیلز پائے جاتے ہیں جو اسکیلز ہوتے ہیں الگ الگ موڈفیکیشن الگ الگ کام کے ساب سے ان کے نام دیے گئے ہیں کچھ ہوتے ہیں جیسے اس کا نام بتا دوں اسکیلز کا الگس میں ٹاپک کبر کروں گا سائیکلوائیڈ سکیل، پلیکوائیڈ سکیل، ٹینوائیڈ سکیل، گنوائیڈ اسیڈ، خوسمائیڈ سکیل، اتیاد ہیں اتیاد ہیں یہ سکیلز اور کوئی ضروری نہیں کہ سبھی فیشش کی اسکیلٹن میں سکیلز پائے جاتے ہیں بہت ساری فیشش ہوتی ہیں اسکیل لیس بھی ہوتی ہیں اسکیل لیس بھی ہوتی ہیں اس فیشش کی جو سکیلز پائے جاتے ہیں ان سکیلز کے اوپر اگر کوئی فیش ہے تو یہ ایک طریقے سے اس کے اندر پائی جانے ہے اس کے رنگزر barracks دیکھا جائے تو اس رنگزر رنگز ہیں یہ اندر familiares carracks ہو جات verbessنا ہے Junior fils گروہ طفل به tape تو اس رنگز کے ادھار پر ان انsedرز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیس ایک سال کی ہے موڑسٹ آ 393 تältام 5 تیاد ہیں ان کے مفکری پیدا صورت ہے لیکن یہ ہے کہ وہ忙 peripherاؤں سے رنگزر بفرقوں کرو سٹیڈ کرنا ہے ہم جتنے رنگزز بے اس کے لائپ اسوان کو درش آتا ہے اس کے علاوہ سبھی فیش کے اندر ایکویٹک ہوتے ہیں تو سبھی فیش کے اندر ایک لیٹرال لائن سسٹم ہوتا ہے ایلل سسٹم ہوتا ہے یہ ایک سنسری سسٹم ہے اس لیے کہ یہ ریو ریسیپٹر ہوتا ہے ریو مینز وارٹر کرنٹ کو یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وارٹر کرنٹ جل کے پرواہ کو یہ مشلیاں ایکویٹک ہوتی ہیں تو جل کی انوارمنٹ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ کدھر پانی بہر رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے تو اس کے لیے ان کے اندر ریو ریسیپٹر پائی جاتی ہے اس کے امپورٹنس اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ خاص اور سے جو مشلیاں ہوتی ہیں بارش کی ٹائم میں سپاننگ کرتی ہے اور وہ جی سپاننگ ہوتی ہے وہ رننگ وارٹر میں کرتی ہے تو رننگ وارٹر منس فلوئنگ وارٹر اور فلوئنگ وارٹر کو گیاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے اندر ریو ریسیپٹر ہونا ضروری ہو ریو ریسیپٹر سے ہوتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ پانی کدھر سے آ رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے اور اسی کا انصار کئی بار اوپر سے پانی آتا ہے فشیس اس ریسیپٹر کے دورہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے اور اوپر کی طرف بڑھ کر اس کو یہ سمجھ بہت جیسے کہتے ہیں کہ چادر چل گئی طلابوں میں چادر چلنے کے مطلب کہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے تو فشیس نیچے سے اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے اور اسی انترگت ان کے سپاننگ بھی ہوتی ہے تو یہ سا فانکشن ان کا پانی کا جو فلو ہے اس کے علاوہ آپ ایک اور اس کے اندر ٹولز پہ جاتے ہیں وہ ٹولز ہے اس کے فینس فینس اس کے ایک بہت ہی امپورڈنٹ لوکوموٹری آرگنس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں تیرنے کے لیے تیرنے میں یہ مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو باڈی کے ٹیل لیجن میں پائی جاتی ہے پائی جانے والی مسلس ہیں اس مسلس وہ مسلس اس کو آگے پیچھے کرنے میں مدد کرتی ہے لیکن ڈائریکشن جو ہوتا ہے وہ ڈائریکشن مسلی ان کے فینس کے دورہ دیاد آتا ہے فینس ان کے باڈی لوکیشن کے حساب سے ان کو کلیسیفائی کیا گیا اب جیسے دورسل فین دورسل سائیڈ میں پائی جاتی ہے اس کو دورسل سے کہتے ہیں اب اس میں کئی بار آئے گا آگے پر ایک کرنے میں بتاؤں گا کچھ فیشیج میں دورسل فینس سنگل ہوتی ہے کچھ میں یہ موڈیفائید ہو جاتی ہے سپائنز کے روپ میں کچھ فیشیج میں دورسل فینس پرام انٹیریر تو پوسٹیریر ہوتی ہے کچھ فیشیج میں یہ دورسل فینس پیچھے چل کر کارڈل پوچھ فینس سے بھی کنٹینیوز مل جاتی ہے تو یہ الگ الگ انیملس کے اندر یہ الگ الگ کریکٹر رکھے جاتی ہے اور ان کو لوکیشن کے حساب سے دورسل فینس ہوگی پیکٹورال فینس جو پیلوک ریجن میں ایک پیر پائی جاتی ہیں اس کو پیکٹورال فینس کرتے ہیں اتارنے میں بالکل جسے چپو کا کام کرتے ہیں اس طرح سے چپو کا کام کرتے ہیں پیر 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 پی کئی بار یہ کارڈل فین کے ساتھ مل جاتی ہے کئی بار یہ الگ ہوتی ہے تو کہنے کے ساتھ پر یہ کہ ان کے فین کو ان کے لوکیشن کے ساتھ سے الگ الگ بڑھا جاتا ہے ڈارسل، وینٹل، پیکٹورل، پیلوک، اینل، کارڈل، اتیار الگ الگ انیمالز میں ان کا کچھ موڈیفیکشن بھی ہو جاتا ہے جیسے کچھ انیمالز میں یہ ڈارسل فین، یہ چھوٹے چھوٹے فین لیٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کچھ کے اندر سپائنز میں بن جاتا ہے کچھ سپیکٹورل فین کئی پر سپائنز میں پائی جاتا ہے اس کے ایک پروٹیکشن بن جاتا ہے تو کئی کئی بلکل بار بس ٹائپ اسٹرکچر بانا لیتا ہے یہ سب چیزیں الگ 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 انیمالز میں، الگ الگ فیسس کے اندر الگ الگ موڈیفیکشن پائی جاتا ہے ان کے اندر جو ہرٹ ہوتی ہے یہ بالکل ایک آرکیل، ایک وینٹیکل، سنگل سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے تو خوف خوادنا لگ итو گ firm، ایک سنگل سرکولیٹری سرکولیٹری کا یا بولک ہوتا ہے ان کے visceral arches جو گلز پائے جاتے ہیں گل سپورٹیڈ بائی اس کے اندر 5 پیر arches پائے جاتے ہیں میں خاص طرح سے کہہ رہا ہوں 5 پیر جو کی گل کو سپورٹ کرتے ہیں 5 پیر کے علاوہ اس کے اندر 1 پیر جو ہوتا ہے وہ جبڑے میں روپانترت ہو جاتا ہے سیکنڈ پیر اس جبڑے کا سپنسن پڑھاتا ہے اور ریمیننگ 5 پیر گل آرچز بناتے ہیں گل آرچز یہ گلز پہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی جو کیڈنی ہوتی ہے میزونیپک میزونیپک مطلب 3 طرح کی کیڈنی ہوتی ہے پرو میزونیپک میزونیپک یعنی انٹر میڈیو ٹائپ کی کیڈنی ہوتی ہے اور یہ کیڈنی یہ زیادہ تر یہ ایمونوٹیلک آکرین یوریوٹیلک بھی ہوتی ہے یعنی یہ کہنے مطلب ہے کہ یہ انیمل کچھ ایمونوٹیلک بھی ہوتے ہیں کچھ یوریوٹیلک بھی ہوتے ہیں اب اس کے اندر الگ الگ جس سے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر ریسپریشن گلز کے دورہ ہے ایکیوٹک انیملز ہیں تو اسپیریشن گل کے دورہ ہی ہوتا ہے لیکن کچھ انیملز کے اندر کچھ ایکسیسری ریسپیریٹری آرگلز پائی جاتی ہے جیسے کچھ ٹیو پائی جاتی ہے کچھ روزے ٹائپی سٹرکچر پائی جاتی ہے اور یہ انیمل کچھ سمیہ تک پانی کے باہر اپنا جیوان بیتیت کر سکتے ہیں کچھ سمیہ کے بات مطلب یہ کہ کچھ دینوں تک نہیں کچھ مہینوں تک نہیں کچھ سمیہ تک کچھ گھنٹوں تک جبکہ دوسرے انیملز فیشز ہیں جو ٹوٹلی گل کے اوپر ریسپیریشن کرتی ہے اگر وہ پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو کچھ سمیہ کے پاس جات ان کی مرت ہو جاتی ہے پرانتو یہ فیشز جس کے اندر سنیکھ ہیٹ فیشز ہے کلیریس بیٹری کا سر ہے کلیریس ہے ویلگوہٹو ہے اس کے اندر ایکسیسری ریسپیریٹری آرگلز پائی جاتے ہیں اور اس آرگلز کے دورہ یہ وائی کے اندر تو وائی کو جل جل کے باہر وائی کو اپنے اندر انگلپ کرتے ہیں انگلپ کر کے اس کے دورہ اس میں اوپس ٹاکسیجن کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں جس کے کارن یہ کچھ سمیہ تک جل کے باہر بھی جیوی رہ سکتے ہیں اب اس کے یہ اینیمل جو ہے کولڈ بلڈیڈ اینیمل ہوتے ہیں کولڈ بلڈیڈ اس کے باڈی کا ٹیمپریچر انوارمنٹ کے ٹیمپریچ کی حساب سے وائی کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اپنے باڈی کا ٹیمپریچر کے لیے اور ریسپیریشن کے لیے ریسپیریٹری پیگمنٹ کے لیے اس کے اندر بھی ہیموگلومین پائی جاتا ہے ہیموگلومین کی ایماؤنٹ الگ الگ ہوتا ہے الگ الگ اینیمل سے اب اس کے اندر اگر ہم کلاسفیکیشن دیکھیں تو کلاسفیکیشن کے اندر کئی طریقے سے کلاسفائی کیا گیا ہے تو کلاسفیکیشن کے اندر جیسے آپ یہ مانا گیا ہے کہ پیسیس کو کلاس کے ساب سے بڑھا گیا ہے کلاس کے اندر اکینتھو ڈیلائی کوکسو ڈیلائی اس کے علاوہ ٹریک آئیٹیس یہ سب چیزیں پلیکو ڈرم کے اندر آتے ہیں اور یہ پلیکو ڈرم کی سپیسز ایکسٹینٹ ہو چکی یعنی لپت ہو چکی ہے نیکسٹ جو ہے اب اس کے اندر دو مین چیز ہے جس کے پر بڑھا گیا ہے کانڈریکتیس اور آسٹیکتیس کانڈریکتیس اور آسٹیکتیس اس کے بڑھنے کا ایک ہی ٹول ہے ایک ہی ہے اس کے اندر کس طریقے کا انڈو اسکیلیٹن پائی جاتا ہے انڈو اسکیلیٹن اگر کارٹیلیز کا ہو تو that is کارٹیلیجینس ویش اگر اس کے اندر بون کا ہو تو that is آسٹیکتیس آسٹیکتیس اور کارٹیلیجینس ویش یہ ان کے دو کلاس ہے اس کے اندر جو بھی ہم نیکسٹ کلاسیفیکیشن کریں گے ان دونوں کو پر ہی ہم اس کو فوکس کریں گے اس کے ہم کلاسیفیکیشن کے جو ٹولز بتا رہے تھے آپ کو تو اس میں ایک دو چیز میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اور کہ اس کے جو پونچ ہوتی ہے پونچ یہ بعد میں آگا کہ انیمل میں اس میں homo circle پائی جاتا ہے کہ ہیٹرو سرکل پائی جاتا ہے اتیار تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ homo circle ہیٹرو سرکل میں پونچ ایک نوٹو کارڈ کا ایکسٹینشن ہے اس کا جو ڈیپنیشن ہوتا ہے وہ یہ یہ ہے کہ پونچ ایکسٹینشن ہے نوٹو کارڈ اور نوٹو کارڈ کے چاروں طرف جو فین سپائے جاتے ہیں جن کو ہم کارڈل فین کہتے ہیں کارڈل فین کس حساب سے موڈیپائی ہوتے ہیں اس کی حساب سے اس کا نام دیا گیا ہے جیسے ایک ہے سب سے پہلے کہتے ہیں پروٹو سرکل یہ فریوٹی فیسس کے اندر پائی جاتی ہے پروٹو سرکل پروٹو سرکل کے اندر نوٹو کارڈ پورا پیچھے تک پہلے راتا ہے اور اس کے دونوں طرف دونوں طرف یہ فین برابر برابر بلکل اوپر نیچے ایک سرکل میں پائی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پروٹو سرکل اور اس کو دوسرے شبتوں میں ڈائیٹ فیس سرکل بھی کہتے ہیں اس میں ایک یاد رکھنے کے بات ہے کہ اس میں نوٹو کارڈ بلکل اینڈ تک پائی جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ ہٹرو سرکل ہٹرو سرکل میں نوٹو کارڈ پیچھے کی طرف تلکہ ڈارسل سائیڈ میں مر جاتا ہے جب ڈارسل سائیڈ میں مر جاتا ہے تو اس کا اوپر کا پورشن کچھ بڑا ہو جاتا ہے اور نیچے والا سائیڈ چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی دیکھنے میں یہ اور سامان پائی جاتے ہیں ڈارسل سائیڈ میں ڈارسل سائیڈ میں ڈارسل سائیڈ میں نوٹو کارڈ اوپر پیچھ میں ادھک دوری تک تائے کرتی ہے جبکہ نیچے والے جو لو پائی جاتا ہے اس کے اندر نوٹو کارڈ نہیں پائی جاتی ہے صرف فین کا پارٹ پائی جاتا ہے اس کے بعد ایک ہومو سریکل ہوتا ہے ہومو سرکل سب سے کامن ہوتا ہے اس کے اندر نوٹو کارڈ ایک جگہ جا کر رک جاتا ہے رکنے کے پس شات یعنی دیکھے کالا ہونے کے کارئی ان کو ہم کہتے ہیں ہومو سریکل ہے اس کے علاوے لوب اصحابات خوität حب اوپر پوچھ کے پر Republic کرمیاں ہیٹرو سرکل میں کیا ہوتا تھا کہ اس میں براؤ بر نہیں تھے اوپر کی طرف ڈارسو سایڈ میں لو بڑا تھا اس میں نوٹوکارڈ تھا چھوٹا نیچے گوینٹری سایڈ میں چھوٹا تھا ہومو سرکل میں اوپر کے دونوں لو برابر تھے لیکن نوٹوکارڈ Technology کس ہی میں نہیں گیا تھا ایک اور ہوتا ہے کہ ہائیپو سرکل ہیٹرو سرکل کے بیپریت ہے اور اس میں نوٹوکارڈ بجائے درسل سائٹ کے جانے کے موٹوکارڈ نیچے ونٹر سائٹ کی طرف ٹویسٹ کر جاتا ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے جس کے اس کے ونٹر کا اریا ہے کافی ونٹر لوگ کافی بڑا ہو جاتا ہے اور اوپر کا اریا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ ایک ان کے فیس اور یہ جو فیس ہوتی ہے یہ جو فنس ہوتے ہیں یہ ان کے تیرنے کے ساب سے ان کے انوارمنٹ کے ساب سے وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے ہیں اب اس کے اندر ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ یہ موشٹری انیمتز کے اندر ایئر بلیڈرز پائی جاتے ہیں جن کو ہم سویم بلیڈر بھی کہتے ہیں سویم بلیڈر فریش وارٹر فیسز میں آدھیک پائی جاتی ہے اور یہ فریش وارٹر فیسز جو ہوتی ہے یہ اس لئے پائی جاتی ہے کہ یہ فریش وارٹر میں فیش کو تیرنا تھوڑا سا کٹھن نائی ہوتی ہے اس لئے ان کے اندر ایک ایکسیسری ریسپیریٹری آرین پائی جاتی ہے وہ ہے سویم بلیڈر اور سویم بلیڈر کے اندر یہ ایئر بھر لیتی ہے ایئر بھر لنے کے بعد یہ ہلکی ہو جاتی ہے اور ہلکی ہو کر ان کی بائونسی اردھیک ہو جاتی ہے اور بہت آسانے سے تیرنے لگتی ہے اس کے اندرے کچھ فیشز کے اندر یہ بھی دکھا گیا ہے کہ یہ فیشز جب ڈیپ میں جاتی ہے تو ایئر بلیڈر کے وائی کو ایئر کو ہٹا دیتی ہے تاکہ وہ نیچے ان کو باٹم پہ جانے میں آسانی ہوتی ہے اور مسلی یہ بھی دکھا گیا ہے کہ جو باٹم ڈیولر فیشز ہے جس کو بنتھک کرتے ہیں بنتھک فیشز کرتے ہیں ان میں ان سویم بلیڈر بلیڈر یا ایئر بلیڈر کا ابحاؤ ہوتا ہے تو یہ ایک بشیستہ ہوتی ہے ان کے اندر اور کس کے اندر یہ سویم بلیڈر نہیں پائی جاتی ہے کہیں کہیں پر کچھ حل کے آپ سے یہ بھی ریپورٹ کہے گا کہ یہ ایک ریسپیریٹری آرگینس کے روپ میں بھی کام کرتی ہے لیکن یہ موسٹلی یہ سویم تیرنے کے ہی حساب سے بنی ہوئی ہے تو سویم بلیڈر موسٹلی جو برائین فیسج میں یہ نہیں پائی جاتی ہے وہ اپسنٹ ہوتی ہے اور پریسٹوارٹر میں موسٹلی یہ پائی جاتی ہے اس کے بعد اس کے اندر کچھ اور چیزیں جو آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر پائی جانے والی جو کچھ فیسج کے اندر جو تیت ہوتے ہیں اپسنٹ ہوتے ہیں اپیڈرمل ڈریوٹیز ہوتے ہیں کچھ کے اندر تیت کی ایک اوپری لائن پائی جاتی ہے اور یہ شکار کو پکڑنے خاص پچھ کے اندر وہ شکار کو پکڑنے میں کئی بار اس کو پھاڑنے میں بھی اس طرح کی مدد کرتے ہیں جو کارنی ہوئنٹ فیسج ہوتی ہے اس کے اندر یہ وہ ڈبلیپ ہوتی ہے پرانتو جو زوپ لینکٹان کی فیسج ہوتے ہیں جو فیلٹر فیڈنگ فیشج ہوتی ہے فیلٹر فیڈنگ مطلب وہ فیسج جو پانی کو فیلٹر کر کے اس میں وپی ستی زوپ لینکٹان کو کھاتی ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں یہ موسٹلی اپسنٹ ہوتی ہے اسی میجر کارپ ہے اپنے لیے بیوروی ٹیمبریکل اس کے اندر یہ تیتھوار اپسنٹ ہوتی ہے یہ واتر کو چھاند کو اس کے اندر جو پلنٹ آنے اس کے اوپدر اپنا امبوجن کرتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹاپک پر ہم آپ کو اور آگے بتائیں گے